ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم کوئی سرری نماز پڑھ رہے ہیں یعنی جس میں آہستہ کراہت ہوتی ہے زہر کی ہے عصر کی ہے اور اس میں شرعی مسئلہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی آواز ضروری ہوتی ہے اس میں بھی کہ اپنے کان اپنی آواز کو سنیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر پنکہ چل رہا ہے بہت دیز آواز ہے اس کی یا دیگر آوازیں آ رہی ہیں تو کیا ہم اپنے کانوں تک پہنچانے کے لیے آواز کو تھوڑا سا بلند کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ سرری نماز میں بھی اتنی قرآت لازم ہے کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے یہ ہے شرعی مسئلہ پہنچانا لازم نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آوازیں ہیں آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں مشینیں چل رہی ہیں تو کیا آپ چیک سٹیک کے کانوں تک پہنچائیں گے نہیں بس اتنا ہونا چاہیے کہ اگر اب یہ مشین بند ہو جائے ابھی یہ پنکھا بند ہو ابھی آوازیں ختم ہو جائیں تو آپ کے کان بہ آسانی آپ کی آواز کو سن رہے ہوں بس اتنی آواز رکھنی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں بلکہ اگر آپ نے پنکھے کی وجہ سے آواز کو بلند کیا اور وہ سر سے جہر کے اندر آواز چلی گئی یعنی چار آدمی یہاں چار آدمی یہاں مثال کے طور پر آپ نے آواز تھوڑی بلند کی کہ کانوں تک آواز پہنچے اچانک بجلے گئی پنکھا بند ہوا تو آپ نے محسوس کیا کہ آواز تو بہت دور تک جا رہی ہے تو یاد رکھیں آپ پہ تو سردہ صاحب لازم ہو جائے گا اور گناہ گار علیدہ ہوں گے کہ سرری میں جہر کرنا اور جہری کو سرری جانبوچ کے پڑھنا گناہ ہوتا تو اس لیے بہرحال بس اتنی آواز آپ رکھیں کہ آپ کے کان تک سن لیں اب چاہے پنکھے کی وجہ سے آپ کو اپنے آواز نہ سنائی دے رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی آواز رکھنا بس لازم ہوتا ہے آپ کی نماز ہو جائے گی یہ کہتے ہیں کہ